آپ ڈیوائز دیکھ رہے ہیں اسے ویپنگ ڈیوائز کہتے ہیں یہ آج کل کی موڈرن سگرٹ ہے اور لوگ اس کو بڑے مزے سے پی رہے ہیں پیتے پتہ نہیں کیسے ہیں لیکن یہ چارج ہوتی ہے بقاعدہ اور یہ اس کو پی رہے ہیں بقاعدہ اس کی تصاویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں عام ملتی ہے پاکستان میں چار ہزار سے پانچ ہزار کا اس کا ریٹ ہے اور اس کو آرام سے لوگ فیشن کے طور پر اس کو پیتے ہیں اور یہ ویپنگ والی بتا سکتے ہیں کہ کس طرح اس کو اور مختلف شاید اس کے فلیورز بھی ہیں بڑی مزے کی چیز لیکن میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی یہ نارمل ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نہ اس میں ٹوبیککو ہے نہ سگرٹ ہے نہ کچھ ہے یہ کرتی کیا ہے سائیڈ ایفیکٹ سن لیں یہ آپ کا سیگی فیس کر دیتی ہے آنے والے وقت میں آپ کے مو یہ ایک سائیڈ ڈھلک جاتی ہے پری مچور ایجنگ کرتی ہے یہ آپ کو جسے آپ شوق سے فیشن کے طور پر پیتے ہیں یہ آپ کو پری مچور ایجنگ کی بات نہیں کہہ رہا پری مچور ایج وقت سے پہلے بڑا کر دیتی ہے شاید ایکنی جو دانیں نکل آتے ہیں نوجوان نسل کو وہ کرتی ہے مختلف قسم کی لنگ ڈیزیز کرتی ہے اس میں ویٹامین ای ایسیٹیٹ ہوتا ہے جو لنگ سکارنگ اوور ٹائم جو لنگز کو پھیپڑوں کو وقت کے ساتھ اس کے اوپر سکارز بناتا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں پروپیلین گلائکول اور گلیسرین ہے جو کہ لنگ کا کینسر بھی کر سکتا ہے برین ڈیمیج پیسیگ ویپنگ جو ہوتی ہے مطلب آپ خود پی رہے ہیں ساتھ بی بی بچے بیٹھے ہیں تو سیکنڈ ہینڈ ایکسپوئیر جو نون ویپرز ہیں یہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے سگرٹ والے کمرے میں دوسرا پھکی جا رہا ہوں تو یہ بھی ایکولی ہامفل ہے یہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ینگ اڈلٹس میں اور ان میں نیورو جنریٹیو ڈیس آرڈر کر دیتا ہے ہارٹ کے پرابلمز کر سکتا ہے یہ ہارٹ کو نقصان پجھا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تو خیر نکٹین سے زیادہ کہا جا سکتا ہے لیکن نکٹین کیا کرتا ہے بی پی کو بڑھا دیتا ہے اور اڈرینالین لیول کو بڑھا دیتا ہے جس سے ہارٹ کا رسک بڑھ جاتا ہے پھر الٹی میٹلی میٹل ایکسپوئیر ہے اچھا اب کچھ لوگ یہ جو میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاؤں گا اس میں کہتے ہیں جی اس میں ویپنگ ڈیوائس میں ٹار اور کاربن ڈائوکسائیڈ کا کونٹنٹ کم ہے ٹار اور کاربن ڈائوکسائیڈ کا کونٹنٹ کم ہے لیکن اس میں نکٹین بہت زیادہ ہے اس سگرٹ میں پائے جانے والے بہت سارے ایلیمنٹ جو ہیں وہ اس میں نہیں ہوتے جیسے ہائیڈروجن سائیانائیڈ لیڈ آرسینک فارمیل ڈی ہائیڈ امونیا کاربن مونوکسائیڈ اور سب سے زیادہ ٹار اس میں ٹار اور وہ پائے جائے گی وہ نہیں ہے اس میں ویپنگ میں اور اوبرال اس میں جی کہتے ہیں کہ سگرٹ میں پچی سو کیمیکل ہیں اس میں ہینڈ فول آف انگریڈینٹس ہے سگرٹ میں نکٹین کی ماؤنٹ نہیں پتا اس میں نکٹین کی ماؤنٹ پتا ہے چار ہزار کیمیکل ہیں سموک میں اس میں کوئی سگنیفیکنٹ کیمیکل نہیں ہے ٹو ہنڈرڈ پلس کمبشن کیمیکل ہیں اس میں نو برننگ آف ٹو بیکو ہے پھر آرڈر لنگرز ہے سکن میں اس میں نوٹ اینف ہیٹ کے کمبشن کاؤز کرے ستر پلس کارسینو جنز ہیں اس میں نو ٹار ٹار نہیں ہوتا اور یہ ٹیتھ وغیرہ کو اور ان کو جو یہ زنگ چڑ جاتا ہے جو دانت خراب ہو جاتے ہیں ہاتھ پہ کالک آ جاتی ہے یہ سارا یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہیں لیکن اوورال اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں یہ کلچر ماں باپ دیکھیں کہ یہ کلچر پاکستان میں عام ہو رہا ہے بچے اس کو استعمال کر رہے ہیں اور پتہ نہیں اس کو پیتے کیسے ہیں لیکن بچے اس کو پی رہے ہیں ویپ کو اور ای سگرٹ کے جب نقصان سامنے آئے تھے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا ہر تماشے کے بعد ایک نیا تماشا کس تماشے کو روکو گے تو یہ ایک نیا تماشا ہے تو ایسی کیا ایڈکشن ہے دھواں مو سے چھوڑنے کی ہم ڈائناسور کی اولاد تو پیدا ہوئے نہیں انسان پیدا ہوئے ہیں ایسی کیا ایڈکشن ہے اس اس معاشرے کو اور اوورال ہیومن کو کہ انہوں نے مو سے دھواں ضرور چھوڑنا ہے سگرٹ نہیں پینی سگرٹ کے اتنے نقصان ہے ڈبی کے اوپر لکھا ہے بھائی کینسر پھر بھی حیاء شرم نہیں ہے اچھا اس کے بعد آگے ای سگرٹ ای سگرٹ شیشہ کلچر جگہ جگہ چھاپے شیشے کے حد سے زیادہ نقصان اب اس سے باز نہیں آئے تو مختلف فلیورز میں اتنی اچھی خوشبو آرہی ہے میرا دل کر رہا ہے پی لو تو مختلف شیشہ آگیا ہے کہ بھائی وہ یہ ویپنگ کلچر کو شروع کر دیں تو پاکستان میں جو لوگ بھی الیکٹرونک سگرٹس یا یہ ویپ کا استعمال کر رہے ہیں ٹرائے ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ انسان ہیں وہ ڈائناسور کے بچے نہیں ہیں کہ انہوں نے مو سے آگ یا دھواں لازمی نکالنا ہے تاکہ ان کو سکون ملے اور یہ کوئی فیشن بھی نہیں ہے آپ کبھی برینڈ نہیں بن سکتے اگر آپ نے شو مارنی ہے اتنی تو کچھ اور کر لیں زدگی میں کچھ اچھا کام کر لیں مو سے دھواں نکالنے سے آپ بالکل پیارے نہیں لگتے مجھے اٹلیس اگر میں لڑکی ہوں تو مجھے کوئی مرد اٹریکٹ نہیں کرے گا اگر وہ مو سے دھواں نکال رہا ہے اسی طرح آپ کو بھی اگر کوئی لڑکی اٹریکٹ کرتی ہے کہ اس کے مو سے دھواں نکال رہا ہے اور وہ ششکے مار رہی ہے تو وہ اٹ وٹ کسٹ آف ہز لائف کر رہی ہے اٹ وٹ کسٹ آف ہز اور ہر لائف کر رہی ہے تو اسی طرح مرد بھی زندگی میں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے آپ اسے صحیح نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر آفان کے اثر سانے